ایراغ وار پر بہت ردے مل سامنے آئے تھا امریکی امریکی کی جانب سے تو کیا جو پاکستان میں اس وقت ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں افغانستان میں جسی فورس بھیجی جا رہی ہے اس پر عام امریکی کا کیا سوچ ہے اس کی کیا تاثر ہے اس کا عام امریکی سیاست میں انواب نہیں ہے ان کو اپنی لیڈرشپ پہ بہت زیادہ اعتماد ہے پانچ یا دس پرسن لوگ وہ انواب ہیں پولیٹکس میں انہیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا پریزیڈنٹ یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے وہ صحیح کرتے ہیں وہ ان چیزوں میں انواب نہیں ہوتے برعکس اس کے ہر پاکستانی پولیٹیشن ہے اس لیے کہ تائم بہت ہے ان کے پاس کاروبار نہیں ہیں اور اس کام میں پیسہ بہت ہے اس کام میں ایک دھندہ بن گیا یہ سیاست جو ہے کہ کروڑوں اور بر روپے کمارے ہیں ہم بحثیت اسمبلی کے ممبر کے ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں کوئی پیسہ ملے گا حکومت کی طرف سے خرچ کرنے کے لئے کسی پراجیکٹ پہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ کسی جاب کے لئے کسی کو نوکری دلانے کے لئے کسی کمیشنر ڈپارٹمنٹ کے اس کو یہ کہیں گے جی اس کو نوکری دے دو ہم امپیچ ہو سکتے ہیں ہم ان کے انٹرفیئر نہیں کر سکتے ڈپارٹمنٹ میں پیسے ڈپارٹمنٹ کو جاتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں گائیڈ لانے ہیں لیکن پارلیمنٹ کی لیجسلیچر کی اوور سائٹ کمیٹی ہوتی ہیں وہ تین مہینے کے بعد مہینے کے بعد چھ سال کے بعد سال کے بعد جیسا بھی کوئی پراجیکٹ اس پر نگرانی رکھتے ہیں وہ لیکن یہ نہیں کہ انٹرفیئر کرے ان کی پرفارمنس میں عام امریکی کی دوبارت ہوگی جب آپ پاکستان آتے ہیں یہاں پر آپ یقیناً بہت سارے حلقوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں عام پاکستانیوں سے آپ ملتے ہیں کیا آپ کو تاثر ملتا ہے اور آپ کو کچھ امید نظر آتی ہے عام لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ کبھی امید سے ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم بہت اچھے ملک میں رہتے ہیں ما شاء اللہ اتنے انٹیلیجنز اتنے ہارڈ ورکن لوگ ہیں اتنے اچھے سیاستدان انٹیلیکچولز ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا اب ہماری کیا حیثیت تھی یہاں سے تعلیم لے کے گئے انہوں نے لینڈ آف اپرچونٹی ہمیں دی محنت کی اور کچھ سے کچھ بن گئے یہی اپرچونٹی یہاں پاکستانیوں کو دیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ملک کہیں کا کہیں جائے گا لیکن صادق اور جعفر جن ان کی نشائندہی کرنا اور ان کو سزائیں دلوانا بہت ضروری ہے کیا امریکہ ابھی تک لینڈ آف اپرچونٹیس ہے بالکل ہے اس میں کوئی شک نہیں امریکہ is very strong and i'm proud of it اور امریکہ اپنے حل مسائل کے حل دھوننا جانتا ہے وہ قوم متحد ہے چاہے کچھ بھی ڈیموکرائٹ ریپبلکن انڈیپینڈنٹ وہ امریکن فرسٹ ہیں اس کے بعد ریپبلکن ڈیموکرائٹس ہیں آپ سنتیس سال پہلے پاکستان سے یہاں سے امریکہ گئے تھے اپنے سنتیس سال کے تجربے کی روشنی میں آپ ہم لوگوں کو پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں take care of your home گھر ہے تو سب کچھ ہے گھر نہیں تو کچھ بھی نہیں اپنے بہنبائیوں کا خیال رکھئے گا اپنے بزرگوں کی عزت کیجئے گا انہوں نے جو گھر بنایا تھا آپ کے لیے اس کو پروٹیکٹ کیجئے گا مت جلنے دیں اس کو خدا کے لیے مت جلنے دیں سکیر طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہم سے بات چیت کی ناظرین آپ نے گفتگو سنی سکیر طاہر صاحب کی اور ان کی گفتگو سے میں تو اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ ہمیں ان ذات کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے سوچنا چاہئے اور آج سے ہی فیصلہ کرنا چاہئے کہ ہمارے ملک کے مفاد میں کیا ہے اگر ملک رہے گا تو ہم ہیں اسے کے ساتھ زشان ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملک رہے گا تو ہمارے